موسیقی خوش حمدید ناظرین ہم بات کر رہے ہیں قرب قیامت کے حوالے سے حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کے آیات مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ دیکھیں قیامت جو ہے یہ لفظ ہی بڑے جلال والا ہے اس کی اپنی حیبت ہے اس کا ایک اپنا کونسپٹ ہے جب انسان سوچے اس کے بارے میں کہ کیسے رونما ہوگی کیا ہو جائے گا اس دن جساں قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ جو ہے کہ روح کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس کا یقین ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ایک مسلم کا اسی پر ایمان ہے بلوز قیامت پر کہ مر کے اٹھنے کا جب ہم قبلوں سے دوبارہ اٹھیں گے اس پر ایمان ہے تو اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے اسی پر ہم مزید گفتگو کریں گے حضرت جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے حوالے سے آپ نے حدیثوں کا بھی ذکر کیا اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باعث کا شہور تو ہے جس طرح میں نے کہا کہ مسلمان کو تو ایزا مسلم اس کو جانتا ہے کہ قیامت کا رونما ہونا ہے اور یہ سچ سچ ہے اس میں کوئی دور آئے ہے ہی نہیں بینگ مسلم ہمیں اس کا شہور ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف اپنے آپ کو اس کی تیاری میں اپنے آپ کا مشغول نہیں کرتے اور کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے اب جس طرح کچھ لوگ اس طرح کہیں کہ اپنی زبانوں کے ذریعے کھائیں گے اور اتنے چار زبان ہوں گے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے ہی اپنا ذریعہ معاش بنائیں گے اور جبکہ عمل ان کا نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں بلکل سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگوں کا ظہور نہ ہو جائے ایسے لوگ ظاہر نہ ہو جائیں جو اپنی زبانوں سے کھائیں گے کہ جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ کونسی چیز مفید ہے اور کونسی چیز مزہر ہے اب اس کی جو ہے وہ وضاحت کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسے لوگ ظاہر ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کے ذریعے کھائیں گے رزق کمائیں گے قطع نظر اس بات کے کہ وہ لوگوں کی تعریف کر کے کھا رہے ہیں یا پھر مضمت بیان کر کے آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کی اور میرے سامنے آئے مضمت بیان کی آپ سے بھی پیسے لیے مجھ سے بھی پیسے لیے یہ معاملات چل رہے ہیں اور فرمایا پھر آگے جو حدیث پاک میں مثال بیان فرمائی گئی کہ گائے جس طرح خیال نہیں کرتی اس بات کا کہ آیا اس کی زمو کے سامنے اس کی زبان کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دے ہے اس نے کھانی ہی کھانی ہے چہے جائے کہ وہ جیسی بھی ہو فرمایا کہ جو چرب زبانی کرتے ہیں زبان ترازی کرتے ہیں زبانوں کے ذریعے ہی پیسہ کماتے ہیں فرمایا کہ وہ اس چیز سے بلکل دور ہوں گے آیا کہ یہ مال جو ہم کمار ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے جبکہ احادیث پاک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبیات ہے اور جو اس میں پڑ گیا کہ قریب ہے کہ وہ حرام کی طرف چلا جائے گا اب لوگ کیا ہیں کہ اس کے اندر اتنے اتنے جھوٹ زبان کے ذریعے ہی کاروبار کرنا دوسروں سے جھوٹ بولنا یاد رہے کہ اسلام کے اندر جو زبان کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں جس کو سروسز کہتے ہیں ہم جو سروس پروائیڈ کرتے ہیں اس کی کوئی ممانیت نہیں لیکن اس کے اندر جھوٹ کو شامل نہ کیا جائے دو نمبری شامل نہ کی جائے غلط چیزوں کو ملوث نہ کیا جائے تو بالکل حلال ہے جائز طریقے سے ہے کوئی چیز ہے جو آپ کام نہیں کر سکتے وہ میں کر سکتا ہوں تو میں آپ کو سروس مہیا کر رہا ہوں تو اس کے ذریعے میرا رزق کا معنی بلکل درست ہے اور سی طرح حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی پوچھا قیامت کب آئے گی نبی کریم رفعہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی فلان دن یا فلان وقت آئے گی فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے یا نہیں کی تو حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا تو نہیں پتا بس اتنا معلوم ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں صبحان اللہ صبحان اللہ صبح محبت کرتے ہیں اتنا بڑھتا ہے یاد رہے کہ یہ صحابہ اکرام ہیں کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر جبکہ صحابہ اکرام کی ذات مبارک تو وہ ہے کہ وہ اپنی تن من دھن مال ہر چیز نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیتے ہیں کہ جن کا دن رات اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گزرتا حتیٰ کہ جو نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ جو فرما دیتے صحابہ اکرام ہر حال میں اس کو عمل مکلاتے ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں صرف نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی بلکہ وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے زکاة بھی ادا کرتے تھے حج بھی اگر ان پر فرض ہوتا تو حج بھی کرتے صحابہ اکرام کی نمازیں کبھی قضا نہ ہوتی تھی بلکہ باجمات صف اولہ میں تکبیر اولہ کے ساتھ صحابہ اکرام نمازیں ادا کرتے زکاة ادا کرنے میں پہل کرتے رمضان مبارک کے روزے رکھتے یعنی جملہ تمام عراقین لے کے ادا کر رہے ہیں بلکل لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا اس پہ تو کچھ ہمیں اس کی تیاری ہمیں فخر نہیں ہے ناز نہیں ہے لیکن اگر اگر ہمیں فخر اگر کسی بات پہ ہمیں ناز ہے پراؤڈ فیل کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگئے آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا لیکن یہ کیسے ممکن ہو کہ محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ان کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے ان کی نہیں مان رہے انہوں نے فرمایا کہ نماز ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد ہے کہ نماز ادا کرو روزوں کے رمضان کا کہا کہ روزے رکھو تو آپ نے فرمایا روزے رکھو لیکن نہیں رکھ رہے تو یعنی کہ اللہ اور اس کے حبیب کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے تو اس پہ جو ہے نا ہمارا معاشرے کا علمیہ ہے دیکھیں بالکل زبیر بھائی آپ نے صحیح بن نشاندہی فرمائی کہ یہ صرف آج کی مسلمان جو ہم ہیں نا یہ ہمارے اعمال کی کمزوری ہے ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے ہم دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو یہ بھی عبادت کرنی چاہیے تأمرون الناس بالمعروفی تو قرآن پاک منشاندہ فرمائی ہے کہ دوسروں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا خود اپنے آپ کو بول جاتے ہو خود حکم عمل نہیں کرتے ہو آج ہم دوسرے کو تو کہیں گے اگر آپ روڈ پہ جائیں تو ہم دوسرے کو یہاں کھڑے دیکھ رہو گئے اس نے سگنل توڑ دیا اس نے بریک لیا لیکن خود عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی سب اس میں آتا ہے نا اگر دین اسلام ہر وہ قنون ہر وہ چیز جو دین اسلام سے ٹکرائے نہیں اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے ریاست نے جو ہمارے لئے قوانین بنائے دین اسلام نے جو ہمارے لئے قوانین بنائے جو اصول دیئے ان پر عمل کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے تو صحابہ اکرام کی تو ہستی وہ ہستی تھی کہ جو ہر لمحہ آپ کے حکم کی تکمیل کرتے اس پر عمل کرتے اور اس پر زندگی گزاری اور صحابہ اکرام کے بارے میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجومی بی ایہی مقتدیتم احتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے تم اینے میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی سچی محبت اطاف فرمائے اور ہمیں عمل کا جذبہ اطاف فرمائے جزاک اللہ اچھا قرب قیامت میں کون سے سے پندرہ کوئی کام ہے جو جن سے مصیبتیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے لئے جو آنے والی حالات ہیں اس کے لئے تبدیل ہو جائیں گے ایک روایت ہے حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ الكریم وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم و رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرب قیامت آخری وقت میں اگر اس امت محبندیہ میں یہ پندرہ کام جو بیان فرماؤں گا بھی یہ اگر کسی امت میں آ گئے تو رب تعالی کا جو عذاب ہے جو اس کی مصیبتیں ان لوگوں پر حلال ہو گئے لازم ہو گیا کہ ان پر اب مصیبتیں آنے ہی آنے ہی آنے ہی آنے ہی آنے ہی جو اس کام میں پڑ گیا تو ان پر آنے ہی آنے ہی اور بچنے کا بھی کیا ہے بچنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچے جائے تو بچ سکتے ہم جیسے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ قربے قیامت لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت کو اپنی دولت میں شامل کر لیں جو مال گورمنٹ کا ہے جو ریاست کا ہے مال غنیمت کا جو ادارہ قائم کیا گیا اس کا مال ہے اس کو ہڑپ کر جائیں گے اس کو جو ہے وہ اپنی دولت کے اندر شامل کر لیں گے اس پر قبضہ کر لیں گے یہ ایک سب سے بڑی نشانی بیان فرمائی کہ پہلی پہلی اس کی وجہ سے رب تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ مسلمانوں پر حلال ہو جائے گا مصیبتیں آنا لازم ہو جائیں گی اب جس نے یہ کام کیا ہی کیا تو مصیبتیں آنے ہی آنے اور دوسری چیز جو بیان فرمائی کہ لوگ جو ہے دوسروں کی امانتوں کو مال غنیمت میں ڈال دیں گے مال غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے اب دوسری چیز کو دیکھیں اگر آپ غور کریں کہ میں نے کسی کی امانت پر اگر قبضہ کرنا ہے تو ڈریکٹ نہیں کر رہا اس مال کو پہلے مال غنیمت میں شامل کر رہا ہوں اب وہ ریاست سے کیا بات کر رہا تو پھر اب جو ہے میں مال غنیمت سے اس مال کو اپنے قبضے میں کر رہا ہوں فرمائیے کہ دوسری یہ بات اور تیسری بات جو بڑی اہم جس کی بڑی ہی کمی واقعی ہوتی ہے معاشرے میں ہمارے میں کہ زکاة کو جو ہے وہ ہم جرمانہ سمجھیں گے توان سمجھیں گے زکاة ادا کرنا توان سمجھیں گے جبکہ زکاة کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایٹی ٹو ٹائمز بیاسی مرتبہ بیان فرمایا کہ زکاة کو ادا کرو اور متعدد جگہ میں جہاں نماز کا رب تعالیٰ نے حکم دیا وہیں یہ حکم دیا کہ تم زکاة بھی ادا کرو اور ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو ہم زکاة دیتے ہی نہیں ہیں زکاة دینے کو انتہائی عجیب معاملہ سمجھتے ہیں ٹیکس سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دینا بڑا ہے جبکہ اگر اندازہ کریں اس معاشرے میں جو احباب زکاة ادا کرتے ہیں بقاعدگی کے ساتھ ہر سال میں ان کی زکاة میں اضافہ ہوتا ہے ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بات یہ ہے آپ بینک کے اندر آپ کے کچھ اماؤڈ رکھا کوئی پیسے رکھے ہو گورنمنٹ بینک خودی زکاة آپ کی کٹ لیتا ہے یہ تو کسی طور پر جائز نہ ہو اس کے لیے دیکھیں یاد رہیں کہ جب بندے کے اوپر پاس مال آتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ زکاة کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا اس پر فرض آئینہ ہو جاتا ہے اب جب میں صاحب نصاب ہوا اب مجھ پر لازم ہو گیا فرض ہو گیا کہ میں اس بات کو بھی سیکھوں کہ میں زکاة کب ادا کرنی ہے کیسے ادا کرنی ہے اس کی شرائط کیا ہے اس کا نصاب کیا ہے اور کس کو دینی ہے کب دینی ہے یہ ساری چیزیں مجھ پر سیکھنا فرض ہوا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اب بینک جو ہے وہ خود ہی سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے اکاونٹ سے رمضان کے مہینے میں جو ہے ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے سال کے بعد نہیں کرتے جیسے اماؤنٹ آ جائے یعنی کہ رمضان سے ایک دن بھی پہلے اگر آپ کا اماؤنٹ آ گیا تو وہ اس پر زکاة وہ کٹ لیں گے کٹ لیں گے یہ تو کسی طور پر شریعت میں نہیں آ رہی یہ بات کیونکہ زکاة کے لیے لازمی ہے کہ ایک سال کا اس کو آپ کی وہ رقم جمع ہو پھر اس کے اوپر زکاة لگے گی ایسا جی بلکل اب دیکھیں شریعت نے جو اصول بنائے ہیں اس میں بندے کا بھی خیال رکھا ہے ایسا نہیں ہے کوئی شخص پہلی مرتبہ اس صاحب نصاب بنا اور دوسرے دن ہی ہم جو ہے آ کے کہیں کہ چلو بھی زکاة دو ایسا نہیں ہے بلکہ اس بندے کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو پورا سال صاحب نصاب رہا ہو شریح سال جو کمری کلینڈر کے حساب سے کمری سال جو ہے اس کے پورا ہونے کے بعد پھر ایڈھائی فیصد زکاة اس پر لازم کی ہے اب اس کے لیے جو شرط جو ہے وہ زکاة کا جو ہے وہ صاحب کسی شریح فقیر کو جو مستحق ہے اسے اس کا مالک بنانا ہوتا ہے اب جو بینک ہے اس نے خود ہی مالک ڈیڈکٹ کر لی اب ہم نے کسی کو مالک تو بنایا ہے نہیں کسی فرد واحد کو مالک نہیں بنایا تو گویا کہ پیسے بھی اس کے چلے گے زکاة بھی ادا نہ ہوئی اس کا فرد باقی ہے یہ گورنمنٹ کا اور ہمارے جو علماء شریعہ ہیں جس طرح کے اس وقت جو ہے کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اس کام کو تو ختم کریں اگر زکاة آپ نے لینی ہے تو پہلے آپ کسی کو مالک تو بنائیں جو دے رہا ہے اس کو تو علم ہو کہ میری زکاة کہاں جائے گی جزاک اللہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اس کے حال اسی کو کنٹینیو کریں گے ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے گے